اے اللہ میری قبر کی بحشت کو انس سے بدل دے مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم فرما اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا جو میں نہیں جانتا اس سے مجھ کو سکھا اور اس کی تلاوت نصیب فرما دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے اے دنیا و آخرت کے مالک اے بے پناہ رحمت و بخشش والے مجھ پر تیری کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں جن میں ہر نعمت پر تیرے شکر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا مجھ پر رحم و کرم فرمانے والے مجھے فقر و تنگ دستی سے زلیل نہ کیجو قرص کی بدنامی سے مجھے بچائیو اور جو نعمتیں تُو نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم سے واپس نہ لیجو صحت و آفیت کی زندگی عطا فرما اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے تیرا شکر اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما ہر قسم کے شر و فساد اور اس زمانے کے ہر فتنے سے میری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تُو ہی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے اے اللہ ہمیں ہتایت نصیب فرما ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں اور ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما تو سچے دل سے ایمان لائے تُو پاک اور بے عیب ہے ہم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہم تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے تُو ہی سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے اور ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا ہے اے کریم ہمیں آفیت و سلامتی عطا فرما اپنی اطاعت و فرما برداری کی حمت و توفیق نصیب کر ہماری یہ زندگی تیری امانت ہے اس لیے برحق دین اسلام پر ایسی حالت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تُو ہم سے ہر طرح خوش اور راضی ہو تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں میرا کوئی پالنے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تُو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور دنیا و آخرت میں ہمارا مالک مددگار ہے اس تمنہ کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بخیر ہو تیرے نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت حاصل رہے تُو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے تُو ہر چیز سے باخبر ہے تیری بتائی ہوئی راہ پر ہمیں ہمیشہ چلنے گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما تُو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے تُو ہی سب کچھ جاننے والا ہے میں تجھ سے دین و دنیا میں ہر طرح کی خیر ہر آفت سے سلامتی اور ہر مصیبت سے آفیت کا امیدوار ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ تیرے غزب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں اس کلمے پر میری زندگی ختم ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ آمین سم آمین